ناظرین آدھا آواز ڈی وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں عبدالحیقہ ناظرین آج کے ہمارے خصوصی پروگرام میں ہمارے دو اہم مہمان ایک انظر عقیل صاحب سیتہ مڑی سے جن کا تعلق ہے اور دوسری صفیہ اختر سبحانی جن کا تعلق مونگیر سے ہے ناظرین اپنے ان دونوں مہمانوں کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ انظر عقیل صاحب اسلامی کی یونیورسٹی آف سلاتکہ کے سکولر رہے ہیں اور انہوں نے مدرسہ نصاب پر تفصیلی تجزیاتی مطالعہ کیا ہے اور ہماری خاص مہمان صفیہ اختر سبحانی جن کا تعلق مونگیر سے ہے انہوں نے پی ایم یووہ منٹورشپ اسکیم کے تحت داخلہ ان کو ملا اور انہوں نے کوالیفائی کیا اردو اردو مضمون سے انظر عقیل صاحب سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے میں خود اپنے لئے بھی اور اپنے ناظرین کے لئے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ اس اس سبجیکٹ میں جو حکومت ہند نے شروع کیا وہ کیا تھا جس اسکیم کے تحت آپ انڈونیشیا گئے وہ کیا تھا اور آپ نے اپنا موضوع کس طرح سے منتخب کیا اور اس پر کس طرح وہاں کام کیا اور وہ کام ہمارے آج کے حالات سے کہاں تک مطابق ترکتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کا اور اس پلیٹ فارم کا شکریہ دہ کرتا ہوں کہ گفتگو کا ایک موقع مجھے دیا گیا ہے میں انظر اقیل میرا سیلیکشن دو ہزار اکیس میں کومنٹ آف انڈیا کی ایک اسکیم پی ایم یو آ منٹرشپ اسکیم کے تحت میرا سیلیکشن ہوا تھا اور اس اسکیم کے تحت یہ تھا کہ اس اسکیم میں سیلیکشن کا پروسس یہ تھا کہ ہندوستانی دستور میں جو بائس لینگویجز ہیں بائس زبانیں جو ہیں اس زبانوں میں سے کسی بھی ایک زبان میں آپ کو اپنا مقالہ سینوفسس بھیجنا تھا ان بیٹی کو اس مقالے اور سینوفسس کے بنیاد پہ اسکریننگ کے بعد سیلیکشن ہوا تھا لوگوں کا جتنی بھی اسٹیویٹنس تھے ان کا مقالے کے اسکریننگ کے بعد پھر انٹرویو بھی ہوا پھر اس انٹرویو کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے اسکولرشپ متجین کی گئی تھی اسکولرشپ اس پیڑیٹ کے چھ مہینے کے اسکولرشپ تھی اس پیڑیٹ میں آپ کو جس موضوع پہ سیلیکشن ہوا تھا اس پہ پوری ایک کتاب تیار کر کے ان بیٹی کو دینا تھا تو ہم لوگوں نے وہ کر لیا ہماری کتابیں بھی چھپ گئی ہیں اور یہ ایک بہت اچھا اسکیم تھا جس میں نوجوان قلمکار جو ہیں جو بھرتے ہوئے نوجوان ہیں جن کے اندر لکھنے کی تھوڑی بہت صلاحیت ہے ان کی صلاحیت کو نکھارنے کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ اسٹیپس اٹھایا تھے تو فیلحال میں یہ اسکیم مکمل ہو چکی ہے اور فیلحال میں انڈونیشیا میں پی ایج ڈی کر رہا ہوں اور ابھی پریسیڈنٹ آف انڈیا سے ملقات کے لیے مجھے بلایا گیا تھا اسی اسکیم کے تحت تو انصر اقل صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اسکیم ہے اس سے طلبہ کا کیا فائدہ ہے اور اس اسکیم کو یا اس کے موضوع کو پورا تجزیاتی مطالعہ کرنے کے بعد سماج میں وہ کس طرح کی سرگرمیاں کر سکتے ہیں یا سماج کو ان سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے دیکھیں سر ہم لوگ سوسائیٹی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اب جب کسی بچے سے پوچھیں گے کیا بننا ہے بچے کیا بننا ہے تو وہ بتایا گا مجھے ڈاکٹر بننا ہے انجنئر بننا ہے سب بتاتے ہیں اس طرح لیکن کوئی یہ نہیں کہہ دا کہ مجھے آتھر بننا ہے رائٹر بننا ہے کیونکہ رائٹر کی ایمیج یا تو اس طرح پیش کی گئی ہے ہماری سوسائیٹی میں کہ جس کے لئے کریز نہیں ہے لوگوں میں بچوں میں تو گورنمنٹ آف انڈیا انہی چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ اسکیم نکالی کہ جو نئے رائٹرز ہیں جن کے اندر لکھنے کا شوق ہے پڑھنے کا شوق ہے ان کو باہر لیا جائے سسٹم سے تو جو لوگ نئے ہیں جن کے اندر لکھنے پڑھنے کی صلاحیت ہے وہ شوق رکھتے ہیں تو ان لوگوں نے اس میں حصہ لیا اور اس سے یہ ہے کہ ان کو بھی ایک حوصلہ ملا کہ چلو جو لوگ جہاں ڈاکٹرز انجینئرز بننے کے لئے آگے بڑھتے ہیں تو جو نئی نسل ہے وہ آگے آ کر کے ایک رائٹر بنیں گے وہ صفیہ اختر سبحانی صاحب میرا اگلا سوال آپ سے ہے اور آپ سبھی میں یہی جاننا چاہوں گا کہ آپ کس طرح اس اسکیم کی طرف مائل ہوئیں کس چیز نے آپ کو مائل کیا اور آپ نے کتنی محنت کی کیونکہ تقریباً سولہ ہزار کے قریب پورے ہندوستان سے امیدوار اس میں شرکت کرتے ہیں تو کس طرح سے آپ نے اس کو کالیفائی کیا اور اصل چیز یہ ہے کہ کس چیز نے کنونس کیا آپ کو کہ نہیں مجھے اس مقابلے کو جیتنا ہے یہ ذرا سروشن ڈالیے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں یہاں پہ بولنے کا موقع دینے کے لئے شکریہ تو سب سے پہلی بات یہ جو ہمیں جانکاری ملی تھی اس اسکیم کے لئے وہ اوفیشل ویب سائٹ پہ بھی تھا ان بی ٹی کے اور پھر ٹیوٹر وغیرہ پہ اس کے طرح ہمیں جانکاری ملی تو جیسے جب ہم کسی زبان سے جڑ جاتے ہیں جیسے ہم پہلے سے اردو زبان سے جڑے ہوئے تھے میں گریجویشن کر رہی تھی اردو لینگویج میں تو ہمارے اندر وہ چیز ہوتی ہے ہم کچھ لکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں بار بار تو مطلب بچپن سے میری یہ وش تھی کہ مجھے ایک رائٹر بننا ہے تو اس کے لئے اس خواب کو پورا کرنے کے لئے ایک بہت بڑی اسکیم آگئی مجھے لگا کہ یہ بہت اچھا موقع ہوگا اپنے آپ کو مطلب شو کرنے کا تو میں نے اسکیم آئی اس کے بعد میں نے کوشش کی اس تھیم پہ لکھنے کی اور ہم نے اس ڈیٹ کے اندر اس چیز کو اپنا سینوپسس بھیجا جی ایک اور اسی میں اسی سے جڑا ہوا میرا سوال آپ سے اور ہے جی جی وہ یہ کہ جیسا آپ نے بتایا شروع میں اور آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نساب جو ہے جی جی عام طور پر ٹیکنیکل نساب یا پروفیشنل نساب کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے اس کے باوجود آپ نے ایک ایسے نساب اس کو چنا شعبے کو اور ایک ایسے مقابلے میں آپ بیٹھیں کہ جس کا آگے کوئی وہ نہیں ہے یعنی کوئی مستقبل آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ ایک لٹریشر میں آپ ایک عدبی یا مصنفہ یا عدیبہ بنے کچھ ایسا یا کسی کالج میں ڈائریکٹ آپ کا پروفیسر اس پر لٹریشر میں لٹریشر میں میں سمجھنا چاہتا ہوں لٹریشر میں آپ کا انتخاب ہو اور آپ اس کو اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بنائیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ از بینگ ایس بینگ اوومن یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ہائر ایڈوکیشن کی طرف جائیں پر فیلحال میں ماسٹرز کر رہی ہوں جامعہ میں تو گریجویشن کرنے کے بعد ہمارے سامنے ہمارے پیرنس نے یہ آپشن رکھا تھا کہ تم بی ایڈ کر لو لیکن بعض دفعہ آپ کی ڈریم اتنی اوپر ہوتی ہے کہ آپ کو اندر سے وائپس نہیں آتی تو میری خواہش اور بھی بہت سی عورتوں کی خواہش ہے کہ وہ ہائر ایڈوکیشن کی طرف جائیں اور فیلحال میں نے نیٹ کوالیفائی کر لیا ہے اس دفعہ ہی جی تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمارے ارادے جو ہمیں کامیاب کرتے ہیں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے ہم جا سکتے ہیں اور میں اپنا فیوچر دیکھتی ہوں عدب میں جی انزرقیل صاحب آپ کافی دن وہاں رہے کس اس میں زلی میں تھے میں فیلحال انڈونیشیا میں انڈونیشیا کا ایک جزیرہ ہے جاوہ آئیلین جاوہ آئیلین میں اسی جاوہ آئیلین پہ ہوں سینڈل جاوہ میں ہوں وہاں کی ایک بہت مشہور جگہ ہے سالاتی کا اس کا نام ہے میں وہی ہوں دیکھئے ہندوستان اور انڈونیشیا کی تعلقات صدیوں پرانے ہیں نہ صرف تعلقات ہیں نہ صرف وہ تعلقات خالص سطح پر ثقافتی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں نہ تجارتی کہہ سکتے ہیں بلکہ ایک بہت ہی بڑے کینوس پر دونوں ملکوں کے تعلقات بہت پہلے سے ہیں جس میں خاص طور سے مذہبی پہلو بھی نظر آتا ہے ہے نا اور یہی وجہ ہے ہندوستان اور انڈونیشیا کے ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے دونوں ہمارے جی ٹوینٹی کا کتنا بڑا پروگرام ہوا میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا انظیم حکومت کو بھی پر بھی اثر ڈالتی ہے اور جو وہ میں نے جہاں تک پڑھا ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو وہ مشورے دیتی ہے حکومت کو وہ بھی اس کو ماننا ہوتے ہیں تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ان کا کوئی ٹکراؤ ہے سیاسی طور پر حکومتی سطح پر یا مذہبی طور پر وہاں کے علماء کا ایسا کہیں کچھ آپ نے دیکھا انڈونیشیا بنیادی طور پر بہت پیسفل ملک ہے وہاں کے جو لوگ ہیں بنیادی طور پر بڑے شریف ہیں پائی نیچر وہ لوگ بڑے شریف ہیں اور انڈونیشیا پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلم آوادی والا ملک مانا جاتا ہے اور ہے بھی وہاں دو تنظیم ہیں ایک نحدت العلماء ہے اور دوسری ہے محمدیہ اور ظاہر سے بات ہے جو بھی تنظیم ہوتی ہے اس کا کنیکشن لوگوں سے عوام سے ہی ہوتا ہے اب یہ دونوں تنظیم جو ہے ان کا کنیکشن عوام سے ہے اور ان کی اثرات کہیں نہ کہیں کیونکہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہاں کے لوگوں کی نحدت العلماء سے بھی جڑے ہوئے ہیں لوگ اور محمدیہ جو ارگنیشن اس سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور ان دونوں ارگنیشن کا حکومت پہ حکومت پہ اس کے اثرات بھی نظر آتے ہیں کیونکہ عوام اس فارمڈیشن سے جڑی ہوئی ہے اس ارگنیشن سے جڑی ہوئی ہے اور وہ ارگنیشن اپنی بات یا اپنے عوام کی بات کو ایک طرح سے میڈییٹر کا کام وہ ارگنیشن کر رہے ہیں انڈونیشیا میں جو بھی مسائل ہیں عوام کے اس کو گورنمنٹ کے سامنے وہ ارگنیشن رکھتی ہے انہت اللہ علماء اور محمدیہ پھر گورنمنٹ اس پہ غور و فکر کے بعد اس مسائل کو حل کرتی ہے کہیں پر اگر کوئی مسئلے سے اتفاق نہیں کرتے حکومت کے نمائن دے تو کیا کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس کو حل کرنے کا کیا طریقہ ہے دیکھیں زیادہ در جو مسائل ہوتے ہیں وہ روز مرہ کے مسائل ہوتے ہیں جو بلکل جنیون ہوتے ہیں بیسا بھی نہیں ہے کہ غیر قانونی باتوں کو لے کر کے لوگ آگے بڑھے اور اس کے لئے گورنمنٹ سے زید کرے یا پھر اپنی بات منوائے ایسا نہیں ہوتا ہے میں نے دیکھا ہی نہیں ہے اگر ہوتا بھی ہوگا تو میں نے نہیں دیکھا ہے تو جو بھی مسائل عوام سے متعلق ہے جو جنیون مسائل ہیں اس پہ بات ہوتی ہے پھر اس کو حل بھی کیا جاتا ہے اور ٹکراو کی صورت میں یہ ہے کہ وہاں زیادہ پروٹیسٹ بھی نہیں ہوتے ہیں اور زیادہ تر یہ ہے کہ باتیں مان لی جاتی ہیں نحسط العلماء کی باتیں مان لی جاتی ہیں دونوں ارگنیزیشن کی بات مانی جاتی ہیں کیونکہ دونوں ارگنیزیشن کہیں نہ کہیں انڈونیشیا کی عوام پر ایک اچھا خاص اثر رکھتی ہے اس سے جڑا ہوا میرا ایک اور سوال ہے جس کی تفصیل میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں خاص طور سے انڈونیشیا کے عوام سے متعلق دیکھیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور آپ ان دن تک وہاں رہے ہیں رامائن کو انڈونیشیا کی لوگ بہت عزت اور احترام سے دیکھتے ہیں اور رام لیلہ شو بھی وہاں ہوتے رہتے ہیں تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ سب سبڑی آبادی جو تقریبا نوے فیصد آبادی مسلمانوں کی وہاں باقی دوسری قومیں ہیں تو انہوں پر کیا آتاثر بنتا ہے ان لوگوں کا انڈونیشیا میں رامائن کا اور خاص طور سے اس کا انڈونیشیا کی جو عوام ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے مذہب اور جو کلچر ہے یہ دونوں الگ الگ چیزیں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب مذہب کی بات آئے گی تو ہم فلی طریقے سے مذہب کو فالو کرتے ہیں لیکن ایک طرف ہمارا کلچر بھی ہے تو وہ کلچر کو مذہب سے الگ کر کے دیکھتے ہیں اسی لئے وہ رام لیلا رام شو وغیرہ بھی کرتے ہیں اور اکثر ان کے جو مال وغیرہ ہوتے ہیں یا پارک وغیرہ ہوتے ہیں ان کے نام بھی رامائنہ کر کے ہوتے ہیں کشنا ہوتے ہیں دیوہ ہوتے ہیں اس طرح کر کے اور لوگوں کے عوام کے جو پبلک ہے اس کے نام بھی رامائنہ دیوہ کشنا کر کے ہوتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن جو ہمارے کلچرز ہیں وہ ایک الگ چیز ہے اور ہمارے جو آباؤ ازداز تھے کہیں نہ کہیں جو کلچر دے کر کے گئے ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے ہاں یہ ہے کہ وہ ہمارے عقیدہ کا پارٹ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے اس لئے ہم اپنے کلچر کو بھی مانیں گے اور جو ہمارا مذہب ہے اس کو بھی مانیں گے ایک سوال اور میں آپ سے ذرا سے کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو یہاں پر بہت آپ نے دکھا ہوگا جی ٹوئنٹی کے موقع پر آپ نے بھی خبریں سنی ہوں گے ایک بہت یعنی جی ٹوئنٹی کی ظاہر قائد تھے وہ لوگ اس وقت اس کے بعد ہندوستان تھا اس کے بعد پھر اب دوسرا ملک ہے اس سے پہلے وہ تھے تو میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ یہاں پر انہیں جو عزت اور احترام ملا خاص طور سے نہ عزت العلماء کے لوگوں کو وہ اس کا تاثر انڈونیشیا میں کیا تھا انڈونیشیا یہ ہے کہ انڈونیشیا میں یہاں کی جو پرگرامز ہوئے وہاں کے جو علماء ہے ڈسکشن ہوا ایک بات ہوئی کہ ہاں عجیر دوال جی سے بھی بات ہوئی کہ وہاں کے جو مدرسہ ایڈوکیشن سسٹم ہے اور انڈیا کا جو مدرسہ ایڈوکیشن سسٹم ہے اس پہ کام کی ضرورت ہے کیونکہ ایک بڑی آبادی مسلمانوں کی ہندوستان میں بھی رہتی ہے اور انڈونیشیا میں بھی انڈونیشیا اگر پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے مسلم کنٹری کے آبادی کے ادبار سے تو انڈیا دوسرے نمبر پہ ہے ان کا یہ کہنا تھا اس میٹنگ میں کہ ہم اس سسٹم کو بڑی قریب سے دیکھیں گے اور اس پہ کام کروائیں گے تو ان سے بھی وہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ چلو کم سے کم جو ہندوستان میں مسلمان ہیں ان کے ایڈوکیشن سسٹم پہ سوچ رہے ہیں غور و فکر کر رہے ہیں اور ان کے یہاں جو ایڈوکیشن سسٹم ہے ان کو بھی ان لوگوں نے کہا کہ بہت اچھا سسٹم ہے اور ہم اسے اپنانے کی کوشش کریں گے تو اس سے بھی وہ لوگ بہت خوش ہیں کہ ہاں ہمیں اچھی یہ طرح رسپیکٹ دی گئی وہاں اور لوگوں نے ہمیں بلایا صفیہ آپ یہ بتائیے آپ بینگ لیڈی بینگ ویمنی سٹوڈنٹ آپ اس پر کام کر رہے ہیں تو یہ جو مطلب خود آپ کا اپنا میسج آپ نے بھی محنت کر کے کالیفائی کیا اس کو مسلم ماحول مسلم آبادی یا مسلم کمیونٹی کے لوگوں کو خاص طور سے لڑکیوں کو آپ کا کیا میسج ہے سر میرا سب سے پہلا میسج یہ ہے کہ کمپیٹیشن سب کے لئے برابر ہے چاہے مسلم ہو یا ہندو ہو یا جو بھی ہو ہم جس بھی مذہب کو ماننے والے ہوں تو کمپیٹیشن کسی کے لئے میٹر نہیں کرتا ہے کہ آپ کس مذہب سے آتے ہیں تو جب کمپیٹیشن ہے تو ساری چیزیں محنت پہ جاتی ہیں تو یہ میرا بہت ہی مطلب میرے تاثرات اس اسکیم کو لے کے بہت اچھے ہیں کہ اگر ہم اس ٹائپ کی چیزیں اپنے اندر رکھتے ہیں تو ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں صرف ارادے ہونے چاہیے ہمارے کیونکہ کمپیٹیشن گورنمنٹ ایسا کچھ نہیں کرتی ہے وہ سب کو مواقع دیتی ہے اور ہم اردو زبان میں بھی چار مطلب ہم چار لوگوں کا سیلیکشن ہوا ہم اور چاروں ظاہر ہیں ہم چاروں اردو مطلب مسلم ہیں آپ کیا محسوس کرتی ہیں کہ یونیورسٹیز میں جو یونیورسٹی کے حکام کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے جو بیداری کا نظم ہے کیونکہ دیکھئے طالب بھی تو پڑھتے ہی ہیں اور ان کو بھی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ان کی بیداری میں کچھ کمی ہے جو اسادسہ آج یونیورسٹیز سے وابستہ ہے یا کالیجز سے وابستہ ہے یا پوری نولیج ان کو اپنے کریئر کو ان کو اپنی کردار کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہونا چاہیے وہ کہاں تک اس کی تکمیل کرتا ہے اور کہاں تک نہیں کرتا ان کی بیداری میں جی تو یہ بہت اہم سوال ہے تو اوورال اگر ہم ڈیجیٹل انڈیا کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیں تو جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ڈپارٹمنٹ آف اردو تو شاید مطلب اس کا وے اب تک میں کلاسیکل تو نہیں کہوں گی پر تھوڑا الگ ہے وہ اس ٹائپ سے ہم نہیں جڑ پائے ہیں خاص کر کے اردو والے ہم اس حساب سے نہیں سوچتے ہیں جس حساب سے اس موڈرن انڈیا میں یا ڈیجیٹل انڈیا میں ہمیں سوچنا چاہیے تو ہم ہم خود پیچھے ہیں اس میں ہم خود ذمہ دار بھی ہیں اور ہم انڈیویجوالی بھی ذمہ دار ہیں آپ کیا توقع رکھتی ہیں کچھ مشورہ ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے پیٹن نہیں پیٹن کو دیکھنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور ایمپروومنٹ کی کوشش کرنی چاہیے انڈر صاحب آپ صفیہ کی باتوں سے اتفاق رکھتے ہیں ان کا کہنا بھی اپنی جگہ بہت حد تک درست ہے کیونکہ جب ہم موڈرن ٹکنالوجی کے دور میں جی رہے ہیں تو ہمیں زمانے کے اعتبار سے خود کو بدلنا بھی چاہیے مثال کے طور پہ اگر ہم پرانے زمانے میں جائیں بیل گاڑی سے سفر کریں گھوڑے گاڑی پر سفر کریں یا اونٹ سے سفر کریں تو آج جو لوگ جہاز سے جاتے ہیں یا ٹرین سے جاتے ہیں وہ تو مجھ سے پہلے پہنچ جائیں گے ہم توریس میں پیچھے رہ جائیں گے تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو زمانے کی ضروریات ہیں اس سے ہم واقف ہوں اور اس کے ساتھ میں کندہ سے کندہ ملا کے چلے تاکہ ہمارا دین بھی سمرے دنیا بھی سمرے اور ساتھ میں دونوں چلتا رہے ہیں گویا تنبہ اور اساتذہ دونوں کا برابر کرال ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں بلکل بلکل کیونکہ تعلی دونوں ہاتھ سے بستی ہے اگر ہم چاہیں کہ صرف طلبہ ہی سب کچھ کرے تو یہ ممکن نہیں ہے ناظرین تو ہمارے آج کے اس خصوصی پروگرام میں آپ ہمارے خصوصی مہمان جو ابھی طلبہ ہیں تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور ہندوستان کی ایک بڑی سکیم میں انہوں نے حصہ لیا اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ